ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں ویلکم تو ہر یوٹیوب چینل دونٹ فکیت جو لائک سبسکرائب اور شیئر دی ویڈیوز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صحت کا بے انتیا خیال رکھیں اور ایسے پدارت ایسے چیزوں کا استعمال نہ کریں جس سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گے ہیڈ لائنز پہ جانے سے پہلے میں صحت کے متعلق کچھ کہنا چاہوں گا جو نوجوان آج کل گھٹکے کے لطھ میں لگے ہوئے ہیں دوسرے نشاوری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ان سے التجا اور گزارش ہے کہ تمام چیزوں کو ترک یعنی چھوڑ دے اور اپنی صحت کا خیال کریں جو نوجوان جو گھٹکا اور دوسری نشاوری چیز جیسے گانجا وغیر کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں ان سے التجا اور گزارش ہے کہ وہ نشاوری چیزوں سے دور رہیں اور گھٹکے کا استعمال کبھی نہ کریں کیونکہ گھٹکے کا استعمال ایک بہت خطرناک چیز ہے اور اس خطرناک چیز کا اثر یہ ہوتا ہے اگر آپ گھٹکے کا استعمال تیس سال کے عمر میں شروع کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی کی معیات صرف پانچ سال ہوتی ہے لیکن موت بے انتہا دردناک ہوتی ہے گھٹکا کھانے کی وجہ سے زبان پہ چھالے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز آپ کھانے سکتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیانسر ہو گیا ہے اور یہ کیانسر کے چھالے ہیں جسے کیمو تھیراپی کے ذریعے اسے جلائے جاتا ہے جس سے آپ کا نرخرا یعنی آپ کے کھانے کے جو نلی ہوتی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے کیمو تھیراپی کا علاج بہت ہی سخت ہوتا ہے اور اسے برداشت کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی چند دنوں کے بعد آپ میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے اور آپ موت سے قریب ہونے لگتے ہیں آپ کے موہ میں کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں میں ان تمام لوگوں سے گزارش اور التجا کرتا ہوں کہ آپ گھٹکے کا استعمال نہ کریں چاہے آپ کسی بھی عمر میں ہو لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم بیس سال سے گھٹکہ کھا رہے ہیں ہمیں ابھی تک کچھ نہیں ہوا لیکن مرض اور کرز کبھی بھی بول کے نہیں آتا آپ کو کب کرز لینا پڑے اور آپ کب مرض میں مبتلا ہو اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا اس لئے پھر سے ایک بار التجا اور گزارش ہے کہ گانجا اور گھٹکے کی چیزوں سے آپ دور رہیں تا کہ آپ اپنی زندگی خوشگوار گزار سکے چلتے ہیں ہیڈ لائنس کی طرف ایم لسی کا الیکشن جو کل سے شروع ہونے جا رہا ہے دیکھیں کس کی جیت ہوتی ہے کسان اپنا ایتجاج ختم کر کے گھر لوٹ رہے ہیں ہریانہ گرگاؤں میں پھر سے ایک بار جمعہ کی ناماز پہ اہتراز جتایا جا رہا ہے پیٹرول کی پرائزز میں پھر سے ایک بار کمی ہوئی ہے اومیکرون کی وجہ سے بھارت نے اپنے انٹرنیشنل فلائٹ پر پابندی لگا دی سعودی عربیہ اب بدل سا جا رہا ہے سلمان خان نے اپنے ڈی بینگ کا ٹور ریاد میں کیا جوہی شرما اور ون ڈے کے کیپٹن ہوگے میمبر آف لیجسلیٹیو اسیمبلی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے بہت سے بی جی پی کے نمائندہ کا کہنا ہے کہ بی جی پی کی جیت ضرور ہوگی پچیس سے پندرہ سٹے بی جی پی کے حق میں ہوگی لیکن نتیجے آنے تک ہم کچھ نہیں کہی سکتے بی ایس ادروپا کانٹا کے ماضی چیپ منسٹر کا کہنا ہے کہ بی جی پی کی جیت ہوگی اور کانگریز بری طرح اس میں ہار جائے مل سی الیکشن کے نتیجے کے بعد ہم اپنی اکسیدیت ظاہر کریں گے اور اس کے ساتھ بہت سے بیل ہم اس میں پاس کرنے کے کوشش کریں گے جس میں ایک بیل ہوگا انٹی کنورشن بیل یعنی دھرم پریورتن کا بیل بھی اس میں پاس کیا جائے گا یعنی دھرم پریورتن نہیں ہو سکے گا مصب کی تبدیلی کا ایک بیل نیا لائے جائے گا جس میں کوئی بھی اپنی مرضی سے دھرم تبدیل نہیں کر پائے لیکن کے پی سی سی کے پرسیڈن ڈی کے شکمار کا کہنا ہے کہ ہم اس بیل کے خلاف ہیں شیمگا میں رورل ڈیولپمنٹ اور پنچہ انسٹر کا کہنا ہے ایشور اپا کا کہنا ہے کہ ہمیں بیل ضرور لائیں گے اور اس بات کا خیال رکھیں گے کوئی بھی اپنی مرضی سے اپنا دھرم کبھی تبدیل نہ کر پائے گا ہمارے پاس ایسے کئی ثبوت موجود ہے جو ڈی کے شکمار کو پتا نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بیل پاس ہوتا ہے یا نہیں لیکن بھارت کے ایسے ویدان میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر ایک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے کسی بھی مذہب کا کسی بھی دھرم کا پالن کریں یہ نتائش کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ بیل پاس ہوتا ہے یا نہیں تقریباً ایک سال کے عرصے کے بعد کسانوں نے اپنے گھر جانا شروع کر دیا ہے اور خوشی کا ایزار بکیا ہے بہت سے جگہوں پہ بھجن کا بھی اعتمام کیا گیا تمام کسان اس بات سے بینت ہے خوشی کے حکومت نے وہ تین کانون کو رت کیا ہے اور وہ تینوں کانون واپس لیے ہیں کسان خوشی کے مارے جب اپنے گھر واپس جا رہے تھے اسی وقت ایک ٹریکٹر جس میں کسان سا وارتے ٹرک سے ٹکرا گیا اور دو کسانوں کی موت ہو گئی لیکن کسان کا دیڑھ سال کا اعتجاز اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی چیز ممکن ہو سکتی ہے کسانوں کا اعتجاز جو سنگور بارڈر پر دیڑھ سال تک چڑھتا رہا ایک بہت کامیاب اعتجاز مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ حکومت نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے کسانوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہو رہی تھی کسانوں کے ساتھ جو نائن سیفی ہو رہی تھی اس کا انصاف آخر کسانوں کو دیڑھ سال کے بعد مل ہی گیا آپ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ خبر بہت زور شور سے چل رہی ہے کہ ہریانہ گرگاؤں میں مسلمانوں کو جمعہ کے دن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہریانہ کے چیف منٹر محملل خطر کا کہنا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ مسلمان پھر سے کھلی جگہ پر اپنی جمعہ کی نماز آدھا کریں گے تین سال پہلے ہریانہ حکومت نے خود چوتیس ایسے جگہوں کا انتخاب کر کے مسلمانوں کو جمعہ کی نماز آدھا کرنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن یہ قانون واپس لیا گیا ہے کیونکہ بہت سے ہندو گروپس اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل بیٹھ کر ایک اچھا سا فائصلہ کریں کہ ہمیں جمعہ کی نماز کہاں آدھا کرنے ہیں شریف خطر کا کہنا ہے کہ ہم جلدی کوئی اچھا سا فائصلہ لیں گے جس سے دونوں مخالف کروں گے کوئی تکلیف نہ ہوگی شفا کو ہے جہاں شفا بھی ہے وہاں شفا کو ایک انمول آئرویدیک دوا سردی سردرد زکام بدندرد گلے کی خراش داندرد اور پیچس میں بہت ہی مفید اور شفا بکش ہے پچھلے مہنے سے پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں کمی ہوتی جارہی ہے اور پھر سے ایک بار پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے اب پیٹرول سو روپے سے کم میں آپ کو دستیاب ہوگا جبکہ ڈیزل کی قیمت بھی دس روپے کم ہو گئی ہے ہمارے لئے بہت ہی سکون و راحت کی بات ہے کہ دن بہ دن پیٹرول کے پرائزز کم ہوتے جارہے ہیں کوئید نائنٹین کی وعبا کی وجہ سے دنیا بھر کے تمام انٹرناشنل فلائٹس بند ہو گئے تھے اور پھر سے بھارت نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پندرہ ڈیسمبر سے پورے انٹرناشنل فلائٹس شروع کی جائیں گے لیکن اچانک اومکرون جو ایک نیا ویریانٹ ہے اس کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بھارت کی حکومت میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پھر سے ایک بار ہم انٹرناشنل فلائٹس پہ بین لگائیں گے اور یہ بین ہوگا جنوری کے آخر تک بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم تمام فلائٹس تو بند نہیں کریں گے لیکن چند فلائٹس تو ضرور بند ہوگے تاکہ اومکرون کی وعبا پھر سے ہمارے ملک میں پھیل نہ سکے گوہ میں یہ الیکشن کی تیاریں بڑے زور و شور سے شروع ہیں اور وہاں پہ ٹی ایم سی بھی موجود ہے ٹی ایم سی کا مقابلہ ہو رہا ہے بی جی پی سے اور عام آدمی پارٹی سے ٹی ایم سی کے حکمرانوں کا کہنا ہے کہ اگر گوہ میں ہم نے اپنی حکومت بنا لی اور ہمیں اقتدار میں آ گئے تو گرہ لکشمی کی سکیم شروع کریں گے اور گرہ لکشمی کی سکیم میں یہ ہوگا کہ ہر ایک کو ہر مہینہ پانچ ہزار روپیے دے جائیں گے اس سکیم کا سب سے بڑا پائنٹ یہ ہے کہ کسی کی بھی دولت یا کسی کی بھی انکم کا ہم جائزہ نہیں لیں گے اور سب کو ہر مہینہ پانچ پانچ ہزار روپیے ان کے اکاؤنڈ میں ڈالے جائیں گے جسو فلید دنیا کے امیر ترین شخص میں جن کا شمار کیا جاتا ہے اور ان کے لولو سپر مارکٹ کئی جگہ کھلے ہوئے ہیں ایک بلینر ہے ایک مالدار شخص ہے اور انہیں سپر مارکٹ کھلنے کا بہت شخص ہے بہت سے سپر مارکٹ گلف کنٹریز میں کھلے ہیں کیرلا میں کھلے ہیں اب اس بار وہ گجرات میں اپنا ایک سپر مارکٹ کھولنا چاہتے ہیں جس کا نام ہوگا لولو سپر مارکٹ اسو فلی دو ہزار کروڑ روپے کے انویسٹمنٹ کے ساتھ سپر مارکٹ احمد واد میں کھولنا چاہتے ہیں اسو فلی کا کائنا ہے کہ گجرات میرے دل سے بہت قریب ہے کیونکہ میں نے اپنے بزنس کے تمام ٹرکس گجرات سے سکے ہیں یہاں سے پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کو ملازمت ملے گی ہجاز بدل رہا ہے سعودی عربیہ بدل رہا ہے دو ہزار سولہ تک آئی سی کوئی بات نہیں تھی دو ہزار سولہ تک میں سعودی عربیہ میں تھا لیکن دو ہزار سولہ کے بعد سعودی عربیہ میں بہت سی تبدیلیاں آناشری ہو گئی پیٹرول کے پرائزز آسمان کو چھونے لگے وہاں پہ تھیٹرز کھل چکے ہیں اور حالی میں دو دن پہلے سلمان کھان کا ٹور وہاں پہ منقت کیا گیا جس میں فلم دنیا کے بہت سے ستاروں نے سلے سلمان کھان کا ساتھ دے رہے تھی شرپا شٹی سائی مانجرے کر اور سنیل گروور ریاد کا سٹیڈیم اس شو کو دیکھنے کے لئے کھچا کچ بھرا ہوا تھا ہمارے پاس بہت سے کلیپس ریاد سے آئے ہوئے ہیں جو آپ کی نظر ہے خیل کی دنیا میں بات کرتے ہیں روئی شرما اور ویرات کولی ویرات کولی جو کبھی ٹی ٹوئنٹی اور ڈی آئے کے کیاپٹن تھے اور ٹی سیریز کے بھی کیاپٹن تھے لیکن اب وہ ٹی ٹوئنٹی اور ڈی آئے کے کیاپٹن نہیں رہیں گے اور ان کی جگہ کو پور کر رہے ہیں روئی شرما انڈیا جو چھبیس ڈسمبر سے ساؤتھ افریکہ کے ٹور پہ جا رہے ہیں جہاں پہ تین ٹیسٹ کھیلے جائیں گے اومیکرون جو ساؤتھ افریکہ سے شروع ہوا لیکن بھارت کی حکومت نے اپنی ٹیم کو ساؤتھ افریکہ بھیج رہی ہے یہ بہت تاجب خیز بات ہے کر کے ٹیم ساؤتھ افریکہ جا رہے ہیں جہاں پہ وہ تین ٹیسٹ کھیلیں گے اور بہت سے نئے پلیوروں کو اس میں جگہ دی گئی ہے نیوز ٹریک پہ خبروں کا سنسلہ جاری ہے اور مجھے یہ خوشی اور مسرط ہوتی ہے کہ آپ نیوز ٹریک بڑی تیلچسپی سے دیکھ رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن ضرور پرس کریں